موسیقی اکاؤنٹس کامیٹی کھان شہباز شریف چھوڑ نہ یہ تاثرہ ہے یا حقیقت شہباز شریف کے عمران خان پریشر میں اچھی کرے پبلک اکاؤنٹس کامیٹی جو چیئرمنٹ آئے ہو جی اے آپوزیشن نیشنل اسیمبلی جے اندر اساں کے سیاسی طور تنگ نہ کرے تنقید نہ تھے ان کے خاموش کرنا جے لائے تھوڑی کنسیشن وٹھنا جے لائے یہ اگل تسلیم کیا ہے انہوں نے اگر پاکستان پیپلس پارٹی ایٹین تھامینڈمنٹ جی گال تھی کرے تا سوبائی خود مختیاری تے تحریک انصاف چاہے تھی تا کو جو ترمیموں کرے کو جو پاور سوبن خان خسے وٹھو جی ایری وری جدو جہد خان پو سبنی سیاسی جماعت ان ایٹین تھامینڈمنٹ جی تنمیم میں سپورٹ کیوں اے ہاں نے پیپلس پارٹی چاہو تھو انہیں سیاسی ہتھیار طور استعمال تھی کرے بچن تھی چاہے کیسز ماں انہ جے کرے ایٹین تھامینڈمنٹ جے بار بار آسی والی زرداری صاحب بلاول بھٹو زرداری صاحب ذکر تھا کرنے چھا بین مانوں جو ہاں نے وارو اچن وارو آئے چاہو تھو انہیں آپوزیشن جو چھا انہیں مانوں جو جے کہ عمران خان جے ویج ہو آئے ویج ہو ماں مراد پرویس خٹک صاحب آئے انہ ساں گڑ بیابی سینئر منسٹر آتف خان بھی آئے انہ ساں گڑ محمود خان بھی آئے چھا ایے بھی گرفتار تیندہ اندکاللہ پنجستوی میں دعوی نے نہیں آئے نصرت وائے صاحبہ پی ٹی آئی میں نے آئے پریزیڈنڈ رہی چکی آسن جی میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے پروکرام میں کیا لگ رہا ہے آپ کو استیفہ واقعی دینا چاہیے شہباز شریف کو اب اس ٹائم بلکل دینا چاہیے آپ دیکھیں کہ علیم خان کے ساتھ کیا ہوا ہے ابھی صرف ان کو ایریسٹ کیا ہے اور انہوں نے خان صاحب کو پتا چلنے سے پہلے اپنا استیفہ بھی دیا یہ ایک موریلٹی ہوتی ہے بندے کے اندر کہ وہ خود سے کوئی انیشیٹیو لے خود سے کوئی بات کرے اچھی بات کرے اب ان کا استیفہ ایک بہت بڑی میرے خیال میں اقدام ہے ان لوگوں کے لیے جو گرفتار ہو چکے ہیں یا ہونے والے ہیں کہ ان کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ چیز اب بے شک الزام ثابت نہیں ہوا ہے بے شک اب انویسٹییشن ہو رہی ہے لیکن وہ ایک کٹیرے میں تو آ گئے ہیں ان سے سوال جواب تو ہو رہا ہے جب ہو رہا ہے تو وہ استیفہ دیں اور گھر جائیں اور لڑے ہیں اور اس کے بعد جی جاتے ہیں تو واپس انکوائریز چلی ہیں نیب کے حوالے سے ایف آئی اے کے حوالے سے وہ کلین ہو کر کلیر ہو کر واپس آئیں بلکل پھر تو پرویس خٹک کو بھی جانا چاہیے جانا چاہیے اگر ایسی بات ہے تو ان کو بھی جانا چاہیے اس طرح تو اپنا اپنا جو ہے اپنا فرخ نصیم لاکہ منسٹر رحم کیوم اس کو بھی جانا چاہیے بلکل جانا چاہیے جتنے جتنے لوگ خان صاحب نے یہ والی بات کی ہے کہ اتصاب ہر ایک کا ہوگا چاہے میں ہوں چاہے کوئی اور ہو جب اتصاب ہر ایک کا ہوگا تو پھر ہر بندہ اس میں شامل ہوتا ہے علیم خان جیسے ہی گرفتار ہوئے پتہ ہی نہیں تھا یا خیال ہی نہیں تھا کہ اس طرح گرفتار ہوں گے دھچکہ تو نہیں اس کو کہہ سکتے ہیں یہ کہ یا دھچکہ کہے بھی دیں شاکنگ سرپرائز کیا عمران خان کو پتا تھا نہیں مزید اعظم ہے اس سے نہیں فرق پڑا کہ وہ آپ نے دیکھا ہے کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ خان صاحب نے کوئی ذرا سا بھی اس میں انٹرسٹ لیا ہو کہ اس کے ہاں کر رہے ہیں یا نہ کر رہے ہیں وہ اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں علوف رکھتے ہیں اس لیے کہ وہ جس پوزیشن میں بیٹھیں وہ کسی جماعت کے وزیراعظم نہیں ہیں وہ پورے پاکستان کے وزیراعظم ہیں لیکن قریبی بندے جو ہس سے ساتھ سینئر مسٹر پنجاب گورنمنٹ کے اس کا گرفتار ہونا بہت بڑا لوس ہے یہ دیفنیٹلی علیم خان 2011 سے ہیں پی ٹی آئی میں اور جب سے ہیں تب سے انہوں نے ہر طریقے سے چاہے وہ مورل ہی ہے چاہے وہ میٹریل ہی ہے انہوں نے سپورٹ کیا ہے اور اپنی پریزنس سے بھی سپورٹ کیا ہے تو یہ بہت بڑا ان کا کام ہے وہ ہوئے جھنگی ترین ہوئے یہ لوگ بہت امپورٹنٹ لوگ ہیں ہماری پارٹی نیم کے انکواری ایف آئی ایک انکواری جس طرح چل رہی ہیں اگر لوگ گرفتار ہو دیں پھر آپ کے حکومت رہے گی دیکھیں اب یہ تو میں نہیں کہہ سکتی اپوزیشن کے لوگ اتنے گرفتار ہوں گے تو ناراض ہوں گے ناراض ہوں گے تو حکومت سے دور جائیں گے چھوڑ کے جائیں گے سروائیول گورنمنٹ کا وہ بہت امپورٹنٹ بات ہے اپنی جگہ پہ بہت ایک حقیقت ہے بہت سٹرونگ قسم کی لیکن اس کے باوجود ہم نے اپنا کام کرنا ہے اگر حکومت رہتی ہے یا نہیں رہتی اس سے فرق نہیں پڑتا کیونکہ ہمیشہ ہمارے پیم نے بات یہی کی ہے کہ ملک سے کرپشن کو مٹائیں گے جب کرپشن کو مٹائیں گے تو اس میں پھر ہماری حکومت کہیں نہیں رہتی ہمیں اتنا ہے کہ جب تک ہم ہیں کم از کم اس طرح کے کام کر جائیں کہ ہمارا ملک کرپشن سے پاک ہو جائے سمود ہو جائیں چیزیں اور ایک خاص لائن پہ چل پڑے کیا یہی حل ہے کہ نیب کے ہاتھوں لوگ گرفتار ہوں کرپشن ختم ہو جائیں قانون سازی نہیں ہو نیب قانون میں ریفارمز نہیں ہو بہتری نہیں لے جائے سب کا احساب ہو بلکل کراس بورڈ ہو ہر ایک کا ہوگا ہر ایک کا ہوگا دیکھیں اگر نہیں ہوتا تو علیم خان صاحب کو نہیں پکڑا جاتا ہر ایک کا احساب ہوگا اور نیب کے قوانین میں انہوں نے بقائدگی سے یہ بات ہوئی ہے کہ اس میں چینجز لانے کیونکہ جو مجرم ہے اس کا چودہ دن کا ہے اور جو وائٹ کالر کرائم ہے ان کا نائنٹی دیز کا ہے ضروری نہیں کہ ہر ایک کا نائنٹی دیز کا ہی ہو بیچ میں چیزیں نکل آتی ہیں لیکن وائٹ کالر کرائمز جو ہوتے ہیں اس میں اگلوانا کافی مشکل کام ہوتا ہے کیونکہ زیادہ بیورکریٹس ہیں یا منسٹرز ہیں یا جو بھی ہیں یہ ایک الیٹ لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ باتچیت سے اب وہ چیزیں نکلواتے ہیں اب جیسے جسمانی ریمانڈ ہوتا ہے تو جسمانی ریمانڈ کا یہ مطلب نہیں ہوتا آپ کی گورنمنٹ جو ملک کے اندر بنا ہوا تھا صرف گرفتار کیسز ان لوگوں کے اوپر چل رہے ہیں جو آپوزیشن میں دیکھیں میں پھر وہی بات کر رہی ہوں کہ ہماری حکومت کا اس پر کوئی لینہ دینا نہیں ہے نیب کو حکومت نے نہیں کہا کہ تم علیم خان کو گرفتار کرو اور نیب کو حکومت نے نہیں کہا کہ تم شہباز شریف کو یا نواز شریف کو یا کسی اور کو گرفتار کرو یا ازاد کرو ایسا جیسے پوچھ گاچ عمران خان سے بھی ہونی چاہیے بلکل ہونی چاہیے وہ سب سے جگہ فنڈ بریزنگ فنڈ میں فنڈنگ کرتے تھے عمران خان کے لیے ذاتی طور بھی ان کی فاؤنڈیشنز کے لیے بھی ان کے اداروں کے لیے بھی پارٹی کے لیے بھی تو میں کہہ لی ہوں کہ مورالی اور مچیریلی دونوں طرح سے انہوں نے سپورٹ کیا ہے انہوں نے لیکن اس میں خان صاحب کا کیا ہے اگر کوئی دیر ہے دونیشن تو کیا وہ اس سے جا کے حساب لیں گے کہ تم اتنے کروڑ کیوں دے رہے ہو اور اتنے لاکھ کیوں دے رہے ہو یا اتنے ہزار کیوں دے رہے ہو ایسے بہت سارے لوگ ہیں یہ لوگ پرانے لوگ ہیں بہت دیت سے زیادہ بلکل کھلاڑی ہیں سیاسی طور یہ انویسمنٹ ہے اگر کوئی کہاں انویسمنٹ کرو گا کوئی لاکھوں میں نہیں کوئی کروڑوں میں عرب روپے لگائیں گے وہ لگائیں گے اسی طرح لگا دیں گے ان کا کوئی مقصد نہیں ہوگا اس کا کوئی انٹریس نہیں ہوگا مفاد نہیں ہوگا کہ ہم اتنے پیسے لگا کے پھر پیسے نہ نکالیں میڈم آپ کا کیا ذہن کرتے ہیں میں بالکل اس بات کے پر اگری ہوں کہ لوگ اس طرح کرتے ہیں لیکن یہاں پہ یہ والی بات آتی ہے کہ کیا خان صاحب اس طرح کی انویسمنٹ کرواتے تھے لوگوں سے نہیں کیونکہ اگر وہ نمل کے لیے کروارے ہیں یا شوکت خانم کے لیے کروارے ہیں یا اپنی پارٹی کے ان کی فنڈنگ ہو رہی ہے تو ایک مقصد تھا اس تمام چیزوں میں ایک مقصد تھا ایک ایسا تعلیمی ادارہ بن جائے کہ جہاں جو اگزمپلری ہو پوری دنیا کے لیے کہ وہ دیکھیں کیسے بچوں کو مفت پڑھا کے آپ کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں یا پھر شوکت خانم ہے اس میں کس طرح زکاة سے علاج کیا جاتا ہے غریب لوگوں کا کس طرح مفت علاج ہوتا ہے یا پارٹی کا تھا پارٹی کی کسی طرح پارٹی ایک جگہ پہ آ جائے جیت جائے اس کے بعد ہماری حکومت آ جائے اور ہم اس مول سے کرپشن اٹھا کے کوششن مارک نہیں ہے کیونکہ جتنے بھی فنڈنگ ہوئی آئے تاک خان صاحب اس کا کوئی جواب نہیں دیا ایک بات علیمہ خان کے اوپر اتنا بڑا الزام اتنے بڑے پیسے تقریباً ایک سو ارب روپے تک باہر پراپٹی دوہزار چار سے نیو جرسی میں دبائی کے اندر ایک کسٹر مارک تا منی ٹریل نہیں دیا پیسہ کیسے گیا کہاں سے کمایا گیا میں اس کا جواب دیتی ہوں دیکھیں یہ جو امنسٹری سکیم تھی یہ شاہد خاکان عباسی نے شروع کی تھی اپنے لوگوں کو انہوں نے بینفٹ کرنے کے لیے اپنے دوستوں کو یاروں کو پرلیٹیشنز کو جو بھی ہیں جن کی بلیک منی کو وائٹ منی کرنے کے لیے انہوں نے علیمہ خان نے بھی وائٹ کیا نا پیسہ میری بات سننے تیج سے چھپایا تھا انہوں نے یہ کیا تو اس میں علیمہ خان نے اپنا کنٹریبیوٹ کیا اس نے امجاداد بنائی یا نہیں بنائی جو بھی لیکن علیمہ خان لندن سکول آف اکنامکس کے پڑیمی ہے بہت بڑی انڈریسٹری لسٹ ہیں کو خان صاحب سے ویسے بھی وہ اسٹرینج رہتی ہیں امی نسٹری سکیم جو نواز شریف کے دور میں بلکل شاہد خان نے بات سکی کیا جنہوں نے پیسہ چھپایا نہیں بتایا جو ٹیکس نہیں دیتے وہ اس نیٹ کے اندر آئیں ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ ٹیکس نہ دینے کے قانون نہیں کیا جو غیر قانونی پیسہ تھا علیمہ خان کا علیمہ صرف علیمہ خان نے نا نا کافی لوگ کے سکیم کی جو خب سے بڑی شرط تھی ابھی جو ذکر ہو رہا ہے علیمہ خان کا اس کا یہ تھا کہ اس کو سیکرٹ رکھا جائے گا لیکن جیسے ہی ہماری حکومت آتی ہے علیمہ خان کا نام آ جاتا ہے باہر صرف علیمہ خان کا باقی لوگوں کا کیوں نہیں آتا یعنی کہ پیسہ ان کا غیر قانونی تھا انہوں نے قانونی کیا نہیں غیر قانونی نہیں تھا وہ ٹیکس نہ دینے کی وجہ تیکس نہ دینے کی وجہ میں اپنے کپڑے بیچ رہی ہوں اور میں اس کو نہیں کروارے ریجسٹر تو وہ غیر قانونی کیسے ہو گیا جرمانہ کیوں دیا چلو آپ کی دستی میں جرمانہ کیوں دیا جرمانہ اس لیے دیا کہ کوئی پینلٹی اور نہ پڑی گیا جرمانہ بڑی بریک کا ٹائم ہوگا بریک کے بعد آتا ہوں ویلکم بک نظرک میڈم گورنمنٹ نہیں چل رہی ہے خان صاحب سے تحریک انصاف سے یا اپوزیشن آپ کو چلنے نہیں دے رہی ایک رکس ہی گئی ہے گورنمنٹ نہ آگے بڑھ رہی ہے نہ پیچھے آ رہی ہے بلکل اس طرح کی بات نہیں ہے یہ لوگ تو اپوزیشن کا پپگنڈا تو آپ کو پتا ہے پہلے ہفتے سے ہی شروع ہو گیا تھا کہ نکام ہو گئے نکام ہو گئے حکومت نہیں چل رہی کچھ نہیں کر پا رہے تو ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے حکومت نہ صرف ماشاءاللہ چل رہی ہے بلکہ میں تو کہوں گی کہ دور رہی ہے جن حالات میں ہم لوگوں نے شروع کی تھی حکومت وہاں پہ آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی محکمہ ایسا نہیں تھا جو نقصان میں نہ جا رہا ہو کوئی بھی محکمہ ایسا نہیں تھا جو نفعے میں ہو تو ان ساروں کو اپنی اپنی جگہ پہ واپس لے گیا نا ایون ریلوے کو رشید شیخ صاحب اوپر لے آئے اب اس کے علاوہ باقی تمام محکمیں آستہ آستہ اسٹیبل ہو رہے ہیں شیخ وشید کی کارکتری آگ کی طرف تو نہیں جائے گی تحریک انصاف کو وہ تو آپ کے اتحادی ہیں وہ اتحادی بے شک ہیں لیکن ہیں تو وہ تو کہتے ہیں میں صرف عمران خان کے ساتھ ہوں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں وہ لیکن کام تو پاکستان کے لیے کرتے ہیں نہ کر رہے ہیں لیکن جب الیکشن ہوگی جب آپ جائیں گے وہ تو اپنی حلکے کو اپنے ووٹرز کو جیت جائے اچھی بات ہے اس میں تو کوئی ایسی بری بات نہیں ہے جیت کے آئے ہیں دوبارہ بھی جیت جائیں ہمیں تو خوشی ہوگی کہ ہمارے اتحادی جیت گئے دونوں سیاسی جمعت ہے تحریک انصاف اس کے ساتھ فائٹ کرے پاکستان بیوریس پارٹی نون لیگ آپ کے اتحادی آپ کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی نہ ہو تو مشکل کتنا ہوتا ہے بہت زیادہ مشکل ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ رائٹ فون تو ویری بگننگ خان صاحب اکیلے تھے یہ دونوں پارٹیاں اندر سے ایک ہی تھیں الیکشن سے پہلے دوسرے کے خلاف نعرے ضرور لگا لیتے ہیں یہ لوگ لیکن ایکچولی یہ اندر سے ایک ہوتے ہیں جو مرضی ہو جائے اس طرح دو خان صاحب نے بھی کہا جتنے بھی ہیں ایمکی ایم سے لے کر قابل سب ہی سیاسی جماعتوں کے یہ حکومت کر چکے ہیں یہ کرپٹ ہیں یہ چور ہیں یہ ڈاکو ہیں یہ درشت گرد ہیں بلکل ہے پھر آپ بھی آئے آپ نے کمپروائز کیا نہیں کمپروائز نہیں کیا یہاں پہ بات تھی لیڈرشپ کی ایمکی ایم کا لیڈر چینج ہو چکا تھا جب اس نے پاکستان کے خلاف بات کی تو ان لوگوں نے بغاوت کر دی انہوں نے کہا اب ہم اس کو اپنا لیڈر نہیں مانتے تو بات پھر وہیں سے آتی ہے کہ آپ کے لیڈرشپ سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے یعنی آج آپ کہیں وہ ایمکی ایم نہیں ہیں اب وہ ایمکی ایم نہیں ہے تبدیل ہو گئی ہے امامی ہو گئی ہے پاکستان ایمکی ایم ان کے رویے تبدیل ان کی سیاست تبدیل ابھی بلیک میل آپ کو نہیں کرتے ہیں بلیک میل پتا نہیں کرتے ہیں کہ نہیں اندر سے کرتے ہی ہوں گے مجھے نہیں اس بات کا پتا لیکن یہ تو منسٹرز کو پتا ہوگا لیکن اپیرنٹلی سب اچھا چل رہا ہے کیونکہ ہم لوگ جب اسمبلی میں ملتے ہیں بات کرتے ہیں تو کوئی ایسی چیز ان کے کسی جسٹر سے نہیں نظر آتی کہ وہ ہماری خلاف ہیں خدا نہ خواستہ ہے یا ان کے دل میں کوئی ایسی چیز ہے بلکل ٹھیک جس طرح نوامل ہماری پارٹی کے لوگ ہیں اسی طرح کے وہ لوگ ہیں بلکہ ہماری پارٹی کے کئی لوگ کافی مخالفت میں بات کر دیتے ہیں ماں کھڑے ہوکے ان لوگوں نے کبھی نہیں اس طرح کی کوئی بات نہیں کی اس گورنمنٹ کو چلتے چھے مہینے تقریب ان ہوئے ہیں مقبولیت وہ ساکھ وہ واقعی عمام کے اندر پاپلائرٹی نہیں رہی کیا وجہ ہے سخت ڈیسیشنز ہیں یہ وجہ ہے یا ابھی ٹائم دینا چاہیے بعد میں لوگوں کو کوئی ریلیف ملے سخت ڈیسیشنز ہیں ہر چیز مہنگی ہوئی ہے کیونکہ ڈالر کے آٹیفیشلی جو ہم نے اس کو اوپر رکھا بتا اس کو ختم کیا روپہ کی منگری ڈالر قیمت اوپر گئی اور اس کے وجہ سے ہر چیز مہنگی ہوئی اور اس میں جو امپورنٹ چیز ہے وہ یہ کہ لوگوں کو بھی اندازہ ہے ایسی بات نہیں کہ ان کو نہیں ان کو اندازہ ہے کہ اکانومی کس حال میں تھی اور اس کو وہاں سے اٹھا کے اوپر لے کے آنے میں ٹائم لگے گا اٹلینس ٹوئیئرز ضرور لگیں گے کہ پاکستان ایک سٹیبل جگہ پر کھڑا ہو جائے اس کے بعد قیمتیں واپس آئیں گی ابھی بھی آپ دیکھیں کوشش کرتے ہیں اپوزیشن تو یہی رہ گی احتجاج بھی یہی رہ گا آپ کو ٹف ٹائم بھی رہے گا آپ کو سب کچھ ہوگا اس کرائیسز میں سیاسی کرائیسز کے اندر آپ قانون سازی بھی کر جائیں گے آپ ڈیلیور بھی کر جائیں گے کہنا تو آسان ہے کرنا مشکل بہت مشکل ہے لیکن خان صاحب میں خیال میں نام ہی مشکلات کا نام تجربے گاری جلدی کوئی جلدی نہیں ہے غلطیوں پہ غلطی کیا غلطی ہے بھئی کیا غلطی کر رہے ہیں وہ جا کے اپنے دوستوں سے پیسے مانکے لارہے ہیں اپنے وزراء کا ان کا لہجہ وہ ٹھیک ہو رہا ہے آپ کے اتحادی آپ کے اوپر الزامات لگا ہے اب آپ کو پچھلے ایک ہفتے سے آپ کو کسی کی زبان سے کوئی غلط بات نہیں سنائی دی ہوگی شیخ رشید نے کہا کہ عمران خان غلط فیصلہ تاریخ کا کیا ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیرمن بنا کے ایک دید آج ہی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپوزیشن کو ساتھ لے کے چلتے ہیں ہمیں سپورٹ کریں نئی ملک صاحب بھی کہتے ہیں کہ ہمیں سپورٹ کیا جائے آج ہی آپ کے سب سے بڑے فواج چودری صاحب نے کہا ہے کہ استیوا دینا چاہیے شہباز شریف تو دینا چاہیے تو اسے کس طرح سائے پہلے ان کے اوپر کیسے نہیں جب آپ اس کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیرمن بنا رہے تھے نہیں بناتے کیوں بنایا وہ تو اس لیے بنایا وہ آپ بلکل وہ بات صحیح ہے کہ یہ حکومت کی مجبوری تھی کیونکہ پچھلے پانچ مہینے سے ان لوگوں نے کوئی کام نہیں کرنے دیا تھا کرنے دے نہیں رہتے اس قدرہ شوہ اگامیں کر رہے تھے اس وجہ سے لازمی تھا کہ ان کو یہ والی پوز دی جائے تاکہ یہ لوگ کاملی سمودلی بیٹھیں اور کام ہو لیکن اس کے باوجود ان کا وہی وطیرہ ہے وہ اپنی بات کرتے ہیں اپنی تقریر کرتے ہیں پھر بائیک آٹ کر کے چلے گاتے ہیں پھر منع کے لاؤں پھر آ کے بیٹھتے ہیں تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کسی کا بھی اس طرح حکومت کو پریشان کرنے کا کہ خان صاحب اسپیشلی جس دن آ جائیں اس دن تو ان کے پر قیامت آ جاتی ہے کہ یہ سندھ کے اندر آپ کے لوگ احتجاج کر رہے ہیں سندھ کے لوگ آپ تف ٹائم دے رہے ہیں پاکستان پیپلس پارٹی کو حس سے زیادہ احتجاج بھی ہوتا ہے اور باہر سپیکر کے سامنے آکے احتجاج کرتے ہیں شور بھی کرتے ہیں کاپیاں بھی پھاڑی جاتی ہیں سب کچھ ہوتا ہے یہ صحیح کر رہے ہیں نہیں نہیں میں بلکل نہیں کہہ رہی کہ وہ صحیح کر رہے ہیں وہ بھی صحیح نہیں کر رہے ہیں میرے خیال میں تو جو بھی چیز ہے اس کو سمودھ لی چلنا چاہیے آپ اپنی سیٹ پہ بیٹھیں اپنی جو بات کرنی ہے وہ کھڑے ہوں بات کریں اس کے بعد بیٹھ جائیں ہو دوسرے کی جواب کا اندازہ کریں یہ نہیں کیا کیا اس ملک کے اندر سیاست ہوتی ہے اپنی لیے ہوتی ہے پارٹی کے لیے ہوتی ہے قیادت کے لیے ہوتی ہے کوئی عمامی ایشیوز پہ کوئی سنجیدگی نظر نہیں آ رہی پتہ نہیں مجھے تو اس بات کا نہیں پتہ مجھے تو صرف یہ پتہ ہے کہ میں چاہتی ہوں میرا پاکستان ٹھیک ہو جائے بس سائیوال جیسا واقعہ آپ کے سامنے ہیں سب کچھ آپ کے سامنے ہیں اسلامباد کے آئی جی کا کیس یہاں رمشاہ کا کیس رمشاہ وسان کا کیس بھی آپ کے سامنے اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں اس طرح کی باتیں آپ لوگ سیاسی جو وورڈ لے کر آتے ہیں جواب دے تو وہ ہیں یہ ایک کلچر ہے پاکستان میں یہ کلچر ہے پولیس گردی پاکستان میں ایک کلچر ہے اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے تبدیلی کی حکومت میں بھی تبدیل نہیں ہوگی پولیس ہوگی ہوگی لیکن یہ چونکہ ہماری گرینز میں چیز جا چکی ہے پولیس کو جب انہوں نے الگ کیا نومل پولیس سے سیٹی ڈی سیٹی ڈی جو بنائی اس میں وہ پولیس کا زیلی ادارہ ہے لیکن ان کی ٹریننگ فوجی زمیدار تو گورنمنٹ ہے کوئی بیوار کیا ہوتا کوئی بھی قتل ہوتا اس کی جو ٹریننگ ہے وہ فوج کرواتی ہے فوج جب ٹریننگ کرواری ہے تو اس کو اپنے آگے دشمن نظر آ رہا ہے اور دشمن کو حرار میں مارنا ہے تو جب اس قسم کی منٹیلیٹی کے ساتھ لوگ آئیں گے تو وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ کون ہے کون نہیں ہے انہوں نے گولیاں چلا دی ایک سیکنڈ میں تھرٹی سے گولیاں نکلیں گی اور جو بھی ہے وہ سب اس کے بیچ میں آئے گا تو یہ ایک کلچر ہے جس کے سربراہ شہباز شریف صاحب تھے انہوں نے یہ شروع کیا یہ واقعہ کم ہوئے ہے یہ تو ابھی ہوا ہے میں یہی عرض کر رہی ہوں آپ سے کہ یہ ہمارا کلچر بن چکا ہے یہ پولیس اگر ہمارے اس میں بھی ہے تو وہ خان صاحب آتے ساتھی سب کے دماغ نہیں ٹویسٹ کر سکتے یعنی کہ پولیس کا یہ ہے اس ٹائم شہباز شریف بھی ذمہ دار نہیں تھے اگر آج آپ ذمہ دار نہیں ہیں نہیں چودہ جو لوگ مارے ہیں انہوں نے مارڈل ٹاؤن میں اس کے ذمہ دار ہیں اس کے کون ہے ذمہ دار اس کے بھی ذمہ دار ہمارا ہی سی ایم ہوگا اگر اسے نہیں پتا تو اس کو پتا ہونا چاہیے یہ تھا زبرتز بات کہی آپ نے ہاں اسی کو ذمہ دار کریں تو وہی ذمہ دار ہے بلکل ٹھیک ہے دوسری بات سب سے بڑی آپ نے پیسے لے کے آئے ٹھیک ہے آئے پیسے آپ کے پاس دوس ممالک سے سب کچھ ہوا لیکن آئیم ایف جانا ہے نہیں جانا فیصلہ نہیں ہو رہا کیا ڈیسائیڈ کرنا ہے جائیں گے تو آپ کو پتا ہے آئیم ایف کے شرائط ہوں گے سخت ہوں گے آپ یہاں عوام کے اوپر وہ بوجھ پڑے گا جب تک آپ ریفارمز نہیں کریں گے آپ کو پیسہ نہیں ملا گا جانا ہے نہیں جانا کیوں کنفیوز ہے گورنمنٹ دیکھیں گورنمنٹ بلکل کنفیوز نہیں گورنمنٹ بچانا چاہ رہی ہے لوگوں کو کہ ان کے پاس اگر جانا ہے تو بلکل آخر اس میں جا رہے ہوں جب ہمارے پاس کوئی آپشن نہ ہو ابھی اللہ کے شکر ہے کہ جو ہمارے مسلمان ملک ہیں جو فرینڈلی ملک ہیں جسے چائنا ان سے ہمیں کافی حد تک مدد مل رہی ہے جس کی وجہ سے اب ایک جگہ پہ چل پڑی ہے گورنمنٹ اگر ہم آئے میں بلکل شروع میں چلے جاتے تو جو مہنگائی اس وقت ہوئی ہے وہ سے ڈبل ٹرپل ہوتی لوگوں کی چیخیں اس سے کئی زیادہ بلند ہوتی لیکن ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ مہنگائی بڑی جنون ہے اور اس کو ہونا چاہیے تھا لیکن دوسری بات پھر یہ ہی آتی ہے کہ ہم کیا کریں ہمیں جو حکومت ملی ہے جن حالات میں ملی ہے اس میں مہنگائی ہونی لازمی تھی اس کو مہنگائی تھی گریب کہاں جائے گریب کہیں نہیں جائے گریب رہے گا گریب ہمارا بہت ٹاف ہے کیسے رہے گا ساری عمر سے بڑھا شریف رہے ہیں دیکھیں پیبل فارڈی نے پچاس سال پہلے روٹی کپڑا مکان کا وعدہ کیا اور ان سے سب کو چھین لیا آج لوگ آصف زرداری نواز شریف کو یاد کر رہے ہیں کر رہے ہیں کرتے نہیں ان کے دور میں حالات اچھے تھے آج کے دور میں نہیں وہ تو ہوتے ہی یہ ہے کہ ایون خان صاحب نے اپنی سپیچز میں آخری دنوں میں جو سپیچز کی اس میں کہا کہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میں کہوں گا کہ زرداری وہ بیٹر دن نواز شریف ہے ان شہباز شریف تو یہ ہوتا ہے کمپیریزن تو انسان کرتا ہے اس وقت جو مہنگائی کی دلدل میں فسے ہیں سب لوگ تو ان کا دل تو دہ لے گا وہ تو یہی بات کریں گے کہ ہاں وہ بہتر تھے کیونکہ انہوں نے چیزیں سستی رکھیمیتی لیکن لوگوں کو چونکہ پتہ نہیں ہے ہمارے ہاں آپ جانتے ہیں کہ بہت زیادہ لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں ان کو پتہ نہیں ہے وہ صرف ہی چاہتے ہیں کہ ہمیں روٹی بھی ملے ہمیں گیس بھی ملے ہمیں پیٹرل بھی ملے ہمیں ساری چیز شیلٹر بھی ملے لیکن اس کی کیا قیمت ادا کرنی ہے یہ ان کو اندازہ نہیں ہے تو وہ قیمت حکومت ادا کر رہی ہے اور ظاہر ہے عوام بھی ان کے ساتھ مل کے کریں بریکہ ٹائم بریک کے بعد آتا ہوں بریک جو ٹائم چھو آپ بریک کھاپ ہوتا جاؤ ویلکم ایک ناظرین ٹیلی ملان تے ہیر سوہو صاحب آپ پی پی ایم پی یا انہیں سانگے جوائن کیو آ ہیر صاحبہ تاہاں کہ ویلکم چوندہ آپ نے پروگرام میں مہربانی داد آجی نسرت وائد صاحب پی ٹی آئی ایم اے کانے علیم خان جے گرفتار تھے نا کہاں پہ تاثر ختم تھی ہو تک ہو ایسا آپ صرف نون لیگوں پیپلز پارٹی ہوتے تو بسم اللہ رحمان رہیم یقین ان اپوزیشن جی تمام پولٹیکل پارٹی سبیلن کے ریزرلیشن دی نیب جو کوئی دار ہو آئے اکراز دی بورڈ کاروائی کون تو کرے صرف اپوزیشن جی میمبران تے ہیں جو ریفرنسز ہو جن یا انویسٹیگیشن ہو جن تو اپنی گورنمنٹ جی میمبران تے بائیں میں تمہا سمجھا تھی تا اگر لین صاحب تے آفشور کمپنی جے حوالے ساں جی اللیگیشنز ہوا آئین ہونے تے نیب کاروائی کئی ہے تو ستھو اس سے پائے آئین سا سمجھوں تھا تا اکراز دی بورڈ اگر سبیلن تے کاروائی کھیں دی آئین سا گرساں یقین ان یا امید رکھوں تھا تا پیری گرفتار کرے پو ریفرنس سائن پو ایک کیسز داخل کھنگا پہترہ تا جکو بھو نیب جو کم آئے اگر نیب سمجھے تھی چاہے وہ او بی آر ہو جے جے کے بیدار آئین تا جے میمبر تے چاہے وہ گورنمنٹ ہو جے یا پوزیشن جو ہو جے اگر کے بلداؤن تو انہوں کے بروف سان کردہ اگر وہ کاروائی کھنڈا اور آنے کے ساتھ اگر وہ کھنڈا اگر وہ کھنڈا یا سوال ضرور اتھنڈا رہندا تا وہاں پہری ماروں گرفتار تا کرو پو ریفرنسہ داخل کرو پو تاانکے ساس ساوال جو سوال اتھنڈا اگر یقین ان کوٹ میں دو آئین پنجو آر وادی گیر ڈفائن کندو تچھا آ چھو آئین انا اگر اوبرال اگر اگر انہتے کو خوشی جی گار کو نے کوب پولٹیکل ورکر یا لیڈر گرفتار تھے تو اگر انہوں نے پروف انٹ پروف سانگر ویلکم کندا پر ایک تو تاثر تو رہنے پیپلز پارٹی جی قیادت میں ہتھ پوندا پیپلز پارٹی جی کیایا تھا جو گھیروہ تنگ تھیں دو یہ تاثر دنوں تھو انہیں سینئر منسٹرہ وہ نیب گرفتار نیب آزاد آئے کینکھے بھی گرفتار کرے سکے تو کینکھے بھی گھرائے سکے تو تحریک انصاف جائے دی ہاں نے شہباز شریف کے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جی چیرمنشپ کا استیفادی انکھا پہ این جو کوہے جنہیں ساپ تھی اچے کرے پوچی وٹی چھائی ہو صحیحہ انہیں جو مطالبوں فیادل حسن ہو جے یا فراہ چودری ہو جے فواہ چودری ہو جے انہیں جی سینئرمنٹ کے آؤں تا سیریز وٹھن دی کونے ہیں انہیں پوائنٹ آگیو کہا ہیڈے وڈے فورم تے وئی ہے انہیں دا رئیہ راست کر دے امید گا ہی کرنڈ انہیں سین route دیں گا ہی کرنڈ باستر انہیں گا ہی کرنڈا ی انہیں پوچی ڈراز میں جو پھر اچھے اپنگی že تو زیل foچاند ہیں اپنگ پچیس کرنے والد اگر ہی اپنگ نوہ وقت موسیقی 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 جے کوئی قتل تھی ہوا افسوس ناغ تھی ہوا جے ترو ڈککا جے انہوں نے تے گھٹا ظلفکار وسان گرفتار بھی تھی چکوا سب کچھ تھی ہونے ایم پی ایز اتے وی آئین اتے انہوں نے جی فیملی ساملی آئین سب کچھ کرن تھا تہاں جی گونننس اسکول جے حوالے ساں روڈ جے حوالے ساں ہاسپیٹل جے حوالے ساں تصویر ان جی شکل میں مختلف میڈیا جے اندر چین تھا یارن سال میں پی بلس بارڈی کچھ بھی نہ کیو آئے دیکھو رمشاہ جے کوئی واقع ہو تو تمام گھنوں افسوس ناغ واقع ہو آئین انہوں نے جی جی تریب مزمت سے گھٹا ہے آئین انہوں نے جی حوالے ساں جے کوئی افسوس تھی دارتے ہو آئین سب کچھ گرفتار بھی تھیا جے کوئی ایشو آئے ہو انہوں نے جی ماں سمجھا دے دلوکار گرفتار تھے ہو دی نفیس آشاہ پار کلی پان بروائی ہوتے ہیں ملی اپوزیشن کم ہے چھٹی گالا جے کہ اپوزیشن جو کم بھی ہو اندوا ہے تو نہ صرف گورنمنٹ ہے جے کہ نیگیٹیو کم ہے غلط کم انہوں نے جاگر کرے انہوں نے بودھا ہے انہوں نے ہائی لائٹ کرے وہ کم آئے ہیں بہتر کرے انہوں نے تو رویین ساں اگر تاوان جی رویین ساں صرف ہائے گوڑا کرنے امام وگر چاوان کل جے کوئی دوہ بٹو ہویا کوریڈور میں بیچھا ہے کوریڈور میں بھی کیمرہ لگالا تھٹے مجھے اوٹے چاہے تو گائنی وارڈ میں لگی پہا تو یہ شیمپل اسٹیٹمنٹ ہیں جیسے سوٹ کونڈا کرنا ساں کے تاوہاں ہکڑی جگہ ہے کہ کوریڈور میں کیمرہ لگی پہیا اور کوریڈور کیمرہ کے تاوہ چاہے تو گائنی وارڈ میں کیمرہ لگی پہیا اوٹے ڈیلیوری سینڈیو تاہیڈا اسٹیٹمنٹ جے کہ انہوں نے صرف پوزیشن پنجھو پانگے ہائلائٹ کرنے پلتاہلے تو پوائنٹ سے سکورنگ کرنے تھا پوائنٹ سے سکورنگ کرنے تھا پوائنٹ سے سکورنگ نہ کرو پریشر بجل چائنے تھا ٹھیک ہے آپ کیا کہیں گی وہ کہہ رہیں گی دیکھیں کرنی چاہیے ان کے پاس جانا چاہیے سب کچھ ہوں لیکن پوائنٹ سے سکورنگ پولیٹیکل پوائنٹ سے سکورنگ آپ سنجیدہ نہیں ہیں صرف وفاق میں آپ پوزیشن آپ کے ساتھ اگر کوئی احتجاج کریے پریشر دے رہے آپ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے سند اسیمبلی کے اندر یہ رویہ رکھا ہے بالکل ایسی بات نہیں ہے دیکھیں وفاق میں تو ہم لوگ پہلی دفعہ ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ لوگ سند میں پچھلے میرے خال میں تو پندر سال ہو گئے ہیں ان کو اور حکومت کر رہے ہیں اس تمام عرصے میں جو ڈیویلپنٹ ہوئی ہے اس کو بھی میں اکنالیش کرتی ہوں سڑکیں بہت بہتر ہوئی ہیں میں ٹھیک ہے جاری ہوں سند اور اس وقت سے لے کے اب تک بہتر حالات ہوئے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ نہ اسکولنگ ہے نہ غربت ختم ہوئی ہے نہ کچھ اور ہوا ہے نہ لوگوں کے میڈیکل کے لیے کچھ ہوا ہے آپ کو پتا ہے کہ جب سیون شریف کا دھماکہ ہوا تھا تو اس وقت اس ہسپل میں دو بیٹھتے اور ڈاکٹر کوئی نہیں تھا اور میڈیسن نہیں تھی لیکن آپ پیسے بھی تو نہیں دے رہے ہیں نا سندھ کو این ایف سی کے طرح ہم تو ابھی آئے ہیں روکے ہوئے ہیں پیسے سی ایم سا بار ایٹین تھا میٹمنٹ یہ چیزیں گیس بجلی پانی ہمیں تو آئے پہ پانچ مہینے ہوئے ہیں اور ہماری پوری کوشش یہ ہوگی کہ ہر ایک کو اس کا جو ہے وہ ضرور ملے اور وہ اپنے علاقے میں کام کرے لیکن جہاں تک یہ بات ہے ان کی کہ پوائنٹ سکورنگ کے لیے لوگ جا رہے ہیں آج بھی میری ہی پارڈی کی بہت ساری خواتین اور مرد ازراد رمشاہ کے گھر گئے ہیں ان سے ملاقات کیے ہیں انہوں نے دیکھیں تسلی ہوتی ہے اس میں پوائنٹ سکورنگ نہیں ہوتی جب آپ بیمار ہیں یا آپ کے گھر والا کوئی بیمار ہے یا خدا نہ خواستہ فوت ہو جاتا ہے تو آپ واپس تو نہیں لاسکے عمران خان اسکورے پاکستان کے وزیراعظم ہیں ایک واقعہ ساہیوال کا ہوا انہوں نے نوٹیس لیا سب کچھ کیا پوچھا کیا رمشاہ کا کوئی اتنا بڑا ایشو ہے جو کسی انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے ایک ظلم ہوا ہے بربریت ہوئی اس کے اوپر سی ایم سے کوئی رابطہ بات کی جاتی پوچھا جاتا کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا دیکھیں اب ہمارے ملک میں اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں بلکل وزیراعظم ہے تو وزیراعظم صرف اس کام کے لئے تو نہیں رہ گئے نا یہ چونکہ کلچر بناوا ہے ادھر مرڈر ادھر مرڈر کاروکاری فلانڈ امکا ہم اپنی عزت کے لئے لڑکیوں کو مار دیتے ہیں کوئی فکر نہیں ہوتی ہمیں ہم ان کو انسان تک نہیں سمجھتے یہ ہمارے کلچر ہے میں آپ دیدھر آتا ہوں آخری جواب تہاں کے چھاتھو لگے تحریک ان صاحب جی قیادت چاہے عمران خان صاحب چاہے ہتون جی قیادت تجھے سن جی تہاں کے لگن تھا سنجید آئین مسئلہ حل تھن پانی جو تعلیم جو صحت جو کے فور منصوب ہو بیا منصوبہ ہو جن انتہاں صرف اکری ماہ انہوں سے تو ریسپوند دوں گی کہ میں نے رمشا کے پاس فائم جو گئے تھے اس پہ کوئی میں نے اپجیکشن نہیں کیا میں صرف دعا بھٹو کی سپیسیفک جو ٹھٹا میں میٹر ہوا تھا اس پہ پوائنٹی سکوری ہی بات کر گئے رمشا والے ایشو کہ آپ لوگ گئے تھے اچھی بات ہے کہ آپ پوزیشن کو جانا چاہیے بات کرنی جائیے گال دی تاں جی مکھے سل ہنو وقت آئیں کوب سیریس پر نظر کوندو چھے سمپل صرف گال دی کرنی سے انہوں سے نفی ایوارڈ جی جی کا میٹین تھی بھی نایا نفی ایوارڈ جی والتا انہوں نے میں پھر نئی شاید اچھی بہیا ہے فاتا آئے انہ جو دیویزویل پول آئے انہوں نے مجھا شیئر دینوں ہنو نو ایشو اسان جلال کریٹی وار اسمی اگ میں ہی پریشان نئیوں تاں نفی ایوارڈ مجھا پیسہ ملن تھا پولا کوندہ مجھا شیئر نہ تو ملے انہوں نے میں بہتا ہوں جی کچھ تو آج میں جی کا لازم گورنمنٹ ہوئی انہوں نے فاتا کے فیڈل گورنمنٹ شیئر دینوں انہیں ڈیویزویل پول چاہی نہیں سوپن جی ڈیویزویل پول ماننا دینوں تاں ایڈا تیکنیکل ایشو سو بے حساب آسان کے سمجھو ہمیشہ جاتی تھی چاہے وہ پانی جو ایشو ہوجے چاہے وہ نانے جو ایشو ہوجے چاہے ڈیمز ہوالی ساں ہوجے ایڈا ایشو ہیں جنہیں شہری نمائندگی کرے تھی تو ہونک کھنوں بہن دو چاہے وہ کراچی پیکج ہوالی 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 ایڈر وائز زبانی گالیو کندہ تو ماں سمجھا تھی یہ الیکشن وائد پی ٹی آئی ایم این تاہری وری مہربانی تاہر ٹائم لینے ساگر اندو اجاز اللہ بھائی